اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ ٹاسک کی جو ہم نیچر لینگویج پروسیسنگ میں پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ نیچر لینگویج پروسیسنگ کو دیکھیں تو بیسیکلی یہ ہے کیا ہم کمپیوٹر کے اندر یہ کیپیبلیٹی لانا چاہتے ہیں کہ وہ ہیومنز کی باتوں کو سمجھے اور ان کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکے تو اگر آپ اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ ایک طرح سے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کو امپار کرتا ہے اگر ہم ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں تو نائیٹین ففٹیز میں جب ایلن ٹیورنگ نے ٹیورنگ ٹیسٹ انٹروڈیوز کروایا تو اس کا مین تھیم بھی اسی پر بیسٹ تھا کہ کمپیوٹر would only be considered as an intelligent machine جب وہ انسان کے ساتھ ایسے کمیونکیٹ کریں نیچرل لینگویج میں کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ کوئی انسان بات کر رہا ہے یا کوئی مشین بات کر رہا ہے تو یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا تھا انٹیلیجنس کے لیے کہ مشین کے اندر اتنی capability لائی جائے کہ وہ ہیومن کے ساتھ ایسے بات کریں کہ وہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے ساتھ کون بات کر رہا ہے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں involve ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہو کمپیوٹر کے اندر یہ capability ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے تو یہ larger perspective میں natural language understanding کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر افکورس بہت سارے چھوٹے steps بھی ہمیں چاہیے ہوں گے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے اور دوسرا جب آپ نے اس کو understand کیا تو اب آپ کے پاس natural language کی generation کے model ہونے چاہیے کہ وہ اپنا response یا اپنا جواب جو ہے وہ generate بھی کر سکے تو اگر وہ یہ دونوں کام intelligently کر رہا ہے یعنی آپ جو اس کو بتا رہے ہیں وہ چیز وہ اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے اور جو response ہے اس کا وہ آپ کی query سے related sense بنا رہا ہے اس کی grammar ٹھیک ہے اس کے باقی جو ہے structuring ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the computer is intelligent enough to communicate with the humans تو اس طرح natural image processing جو ہے وہ یہ role play کر رہا ہے کہ وہ humans اور computers کے بیچ میں communication کو آسان بناتا ہے کچھ tasks ایسے ہیں جو purely natural image processing سے related ہیں اور کچھ tasks ایسے ہیں جو ہم آگے slides میں دیکھیں گے کہ جس میں NLP تو use ہو رہی ہوگی لیکن اس کے اندر کوئی اور steps یا کوئی اور areas جو ہیں وہ بھی آکے mix ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کا جو main objective ہے وہ directly NLP کے problems کو solve کرنا نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور area میں اس کی application ہے وہاں پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ computers کے اندر یہ capability ہو کہ وہ nature language کو understand کر سکے اب understanding جو ہے وہ ذرا high level پہ بات ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہو وہ computers کو سمجھ آئے تو اس کے لیے کیا چیزیں ہونے چاہیے جو low level پہ کون سے task perform ہونے چاہیے جیسے ہی وہ آپ کے response کو receive کرے گا تو پہلے اس کو tokenization کرنے پڑے گی کہ آپ کا جو text ہے اس کو tokenize کریں different tokens یا words میں separate out کریں پھر اس کو stemming اور limitization کے steps perform کرنے پڑیں گے کہ ان words کو simplify کریں یعنی اگر کوئی words second form میں ہے جیسے played تو اس کو play کر لیں present form میں اسی طرح سے اگر کوئی plural ہے جیسے trees تو اس کو singular میں convert کر لیں جیسے tree تو اسے ہمارا کافی جو ہے یہ کام simplify ہو جائے گا اور پھر اس کو کوئی structure کرنا پڑے گا اس sentence کو as a whole سمجھنے کے لیے جس کے لیے ہمیں part of speech tagging اور parsing وغیرہ کی ضرورت پڑے گی اور جب وہ کام بھی ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں کوئی background knowledge بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے ساتھ جو ہے جو بات user کر رہا ہے اس کا جو context ہے یا اس کے اندر جو implicit details ہیں اس کو سمجھ سکیں مطلب اگر کوئی کہے کہ آج sunday ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ آج sunday ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے as background knowledge کے sunday کو offices بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے meaningful communication کے لیے آپ کو کسی کی بات سمجھنے کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ اس کے sentence کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور آپ کے پاس background knowledge ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ملا کے دونوں چیزوں سے کچھ sense بنا سکیں تو تب ہی آپ اس کے لیے ایک meaningful response جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں surrounding areas of natural language processing یہاں پہ nature language processing جو ہے وہ use تو ہوگی لیکن main task جو ہے وہ آپ کا کسی اور problem کے لیے ہوگا وہ directly NLP کا problem نہیں ہوگا بلکہ آپ کا جو application ہے وہ application area جو ہے وہ different ہوگا اس کی ایک مثال جو ہے وہ text mining کی ہے تو text mining میں ہمارے پاس کوئی text ہوگا اور ہمارا مقصد ہی ہوگا کہ ہم کوئی different statistical models لگا کے اس کے اندر سے patterns identify کریں اب یہاں پہ جو machine learning کے different models ہیں وہ ہمیں help کریں گے اور اس کے طرح ہم یہ patterns identify کریں گے NLP کے طرح ہم یہ patterns identify نہیں کر سکتے ہمیں کچھ machine learning models apply کرنے پڑیں گے لیکن وہ machine learning models ہم تب ہی apply کریں گے جب ہم مختلف NLP کے steps اس data کی اوپر apply کریں گے یعنی جیسے ہی ہم نے textual data receive کیا ہم نے اس کی tokenization کی اس کی segmentation کی sentences میں پھر اس کی tokenization کی words میں اس کے بعد ان words کو simplify کیا through stemming and limitization اس کے بعد ان کے power of speech identify کیا اس کی base پہ کچھ stop words وغیرہ کو filter out کیا اور اس طرح سے یہ سارے NLP کے tasks perform کر کے ہم نے data کو clean کیا اس کو simplify کیا اس کو structure کیا اور اب ہم اس پر data mining کی techniques apply کر سکتے ہیں تو data mining کی techniques یا machine learning کی techniques apply کرنے سے پہلے ہمیں کچھ steps NLP کے area میں سے اس کے اوپر apply کرنے تھے تو اس طرح سے text mining کے اندر آپ کا NLP use ہو رہا ہوگا لیکن directly آپ NLP کے اندر کام نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ NLP آپ کا ایک طرح سے pre processing کے لیے use ہو رہا ہے اور جیسی اس نے data prepare کیا اس data کو آپ نے machine learning technique کو pass کر دیا سو یہ ایک example ہے text mining کی جس میں آپ کے پاس indirectly NLP use ہو رہا ہوگا in fact جب آپ کے پاس data جو ہے وہ textual form میں ہو اور وہ raw text ہو تو آپ کو لازمی NLP پتہ ہونا چاہیے even اگر آپ کا application area اس طرح سے different بھی ہے جیسے یہاں پہ ہم نے text mining کی بات کی text analytics جو ہے وہ اسی سے ایک step further کی بات ہے کہ آپ نے data میں سے جو patterns identify کی ہیں اس کے اوپر آپ کچھ analysis provide کر سکیں for example آپ نے user کی جو browsing history ہے وہ آپ نے process کی اور آپ user کو یہ analytics provide کر رہے ہو کہ وہ کس طرح کا content پہ کتنا time spend کر رہا ہے over the past week اور month تو اس طرح سے آپ نے جو patterns identify کیا اس کو آپ نے summarize کیا اور ایک اچھے presentable طریقے سے اس کو present کر دیا تو اس کو ہم text analytics کے طور پر دیکھ سکتے ہیں information extraction جو ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک related area ہے natural language processing کے ساتھ اور اگر آپ اس میں بھی کام کرو گے تو آپ کو NLP کے کچھ steps جو ہیں وہ آپ کو help out کریں گے لیکن main جو آپ کا application area ہوگا وہ information extraction کا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارا raw text ہوگا کوئی بڑی repository ہوگی اور ہمیں وہ سارا text نہیں چاہیے اگر آپ text mining کی example لے لیں تو اس میں machine learning moral کو train کرنے کے لیے ہمیں سارا data set provide کرنا ہوتا تھا یہاں پہ ہمیں سارا text نہیں چاہیے ہمیں ان documents کے اندر سے کوئی خاص meaningful information چاہیے تو اس task کو کہیں گے information extraction یعنی آپ کے پاس ایک web page ہے کسی movie کا اور آپ کو اس کی ساری details نہیں چاہیے آپ صرف اس میں interested ہیں کہ اس movie کا director کون ہے تو information extraction کے تروں ہم باقی سارا text ignore کر دیں گے اور اس میں جہاں پہ بھی ہمارے meaningful information ہوگی وہ ہم وہاں سے extract کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جب بڑی collection میں textful data available ہو تو ہم targeted information information extraction کے procedures کے طرح وہاں سے retrieve کر سکتے ہیں اگر ہم product کے reviews کی بات کریں تو آپ دیکھو گے کہ مختلف websites کے اندر amazon ہو گیا opinion ہو گیا لوگوں نے ہر product کے different features کے بارے میں بات کی ہوگی تو information extraction کے طرح ہم ان products کے features جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں کہ لوگوں نے reviews میں اگر کسی iphone کا review ہے تو اس کے کس کس aspect کی بات کی ہے اس کے کس کس feature کی بات کی ہے اس طرح سے اگر کوئی اور product ہے کوئی book ہے تو اس کے کس aspects کی بات کی ہے یہ جو ہے information extraction کے tasks ہوں گے information retrieval جو ہے یہ تھوڑا سا related ہے information extraction کے ساتھ لیکن اس کا main difference جو ہے وہ یہ ہے کہ information extraction میں ہم meaningful information retrieve کر رہے تھے raw text میں سے تو ہمارے پاس بہت سارا dumped text ہے اس میں سے ہم اپنے کام کی information جو ایک line ہو سکتی ہے کچھ words ہو سکتے ہیں ایک number ہو سکتا ہے وہ ہم retrieve کر رہے تھے مطلعا ہم نے ہزاروں لاکھوں documents میں سے یہ دیکھنا ہے کہ ایشیا کے اندر کتنی countries ہیں تو ہمیں باقی اور کچھ نہیں چاہیے ان ہزاروں لاکھوں documents میں سے ہمیں صرف وہ figure میں interest ہے کہ ایشیا کے اندر countries کتنی ہیں تو اس طرح کے task کو information extraction کے حوالے سے ہم نے discuss کیا information retrieval جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو data ہے وہ پہلے سے structured ہوگا یعنی ہم نے یہ سارا data جو raw dump form میں تھا اس کو سارا اٹھایا اس کو clean کیا اور اس کو tabular form میں اچھے طریقے سے data bases کے اندر store کر دیا اور ہمارے پاس multiple data bases ہیں اب information retrieval میں جب آپ data bases سے کوئی خاص information retrieve کروگے تو آپ کو ان data bases کے اندر queries لگانی پڑھیں گے اور بعض دفعہ آپ کو exactly نہیں پتا کہ جو information آپ کو چاہیے وہ exactly کہاں کہاں پہ کس طرح سے store ہے یعنی جو hard syntax ہے queries کا وہ ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں شاید اپنی query کے بارے میں اتنی clear information نہ ہو یا دوسرا use case یہ ہو سکتا ہے کہ جو user queries لگا رہا ہے وہ particularly اس area میں سے نہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ natural language یا semi natural language میں اپنی queries لکھیں اور اسی کے طرح information retrieve کریں تو effective طریقے سے information retrieve کرنے کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے ہمیں ایسے procedures لکھنے پڑیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ exact queries use نہ کریں بلکہ کچھ text لکھیں اور وہ جو ہے آپ کا جو model ہے وہ خود اس سے sense بنا کے اس کو query میں convert کریں اور پھر وہ targeted information جو ہے وہ databases میں سے retrieve کر کے آپ کے سامنے present کریں اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ اگر آپ میں سے جن لوگوں نے databases کا course پڑا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ کو ساری ان stores کی information چاہیے جو کسی particular city کے اندر ہیں تو آپ query لکھو گے select all from stores where city is equal to this particular city تو آپ exactly اس syntax کے اندر یہ query لکھو گے تو آپ کے پاس سارے stores کی information آ جائے گی جو اس city کے اندر ہیں اب اس query کے اندر آپ ایک لفظ بھی آگے پیچھے کرو گے تو آپ کی query جو ہے وہ errors generate کرے گی لیکن وہ لوگ جو اس field کے ساتھ related نہیں ہیں اگر آپ نے ان کو enable کرنا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی queries لکھ سکیں تو آپ چیزوں کو simplify کرنے کے لیے اس کے اندر زیادہ natural language جو ہے وہ introduce کرو گے تو اگر کوئی اس طرح سے plain text میں لکھیں کہ i need the information of all stores that are in this particular city تو وہ اس طرح سے natural language میں یا semi-natural language which means کہ آپ سارے words کو entertain نہیں کر رہے اپنے model کے اندر کیونکہ natural languages جو ہیں اس کی vocabulary کافی بڑی ہوتی ہے تو generally اس طرح کے models کے لیے semi-natural language use ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ restricted set of words کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کرنی ہے جو model کو ہمیں پتا ہوگا کہ اس کو سمجھ آتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی بات کرو گے جیسے ابھی میں نے آپ کو example دی کہ i need all stores in this particular city اور آپ کا model جو ہے وہ اس query کو لے گا اور اس کو پھر جو original query ہے جس کی طرح سے ہم نے databases کی example لی اس کو اس طرح کی query میں convert کرے گا اور پھر آپ کو targeted information جو ہے وہ retrieve کر کے دے دے گا تیکسٹ کیٹیگریزیشن جو ہے یہ تھوڑا سا پرانا نام ہے کیٹیگریزیشن کا recently you know it more frequently as text classification تو یہ کام جو ہے یہ again machine learning یا data mining کے area میں سے آیا ہے کہ آپ ایک data set لوگے تیکسٹ کا اس کو وہی جیسے ہم نے بات کی NLP کے different steps apply کر کے اس کو clean instruction کرو گے اس کے بعد آپ کو ہی classifier اس کے اوپر train کرو گے and once the classify is trained تو آپ اس کو کوئی بھی نیا document دو گے تو وہ آپ کو available set of labels میں سے کسی ایک میں classify کر دے گا جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو labels ہیں جس کے اوپر ہم نے model کو train کیا ہوا ہے وہ household ہے finance ہے school ہے تو کوئی بھی نیا document آئے گا وہ ان تینوں میں سے کوئی کسی ایک میں classify ہو جائے گا جس کو ہم document classification کہتے ہیں تو again document classification جو ہے یا categorization یہ directly NLP کا کام نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کام کرتے ہیں document classification کا اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ machine learning یا data mining کے ساتھ ہے لیکن آپ کو یہ کام کرنے سے پہلے NLP کے steps بھی apply کرنے پڑیں گے جیسے ہم نے بات کی کہ data کو clean اور structure کریں document organization یا clustering جو ہے اس میں ہمارے پاس جو available set of documents ہیں ان کو ہم مختلف groupings میں تقسیم کر دیتے ہیں with this objective in mind کہ وہ documents جو ایک group کے اندر آئے یا ایک cluster کے اندر آئے ان کی آپس میں similarity زیادہ ہو اور وہ documents جو different groups میں ہیں وہ آپس میں زیادہ مختلف ہوں تو اس کی base پہ ہم documents کو group کر لیتے ہیں کچھ clusters میں اور اس کو کہتے ہیں grouping اور clustering of documents یہ grouping کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس group کے اندر کیا ہے but at least یہ ہمیں clear ہوتا ہے کہ یہ سارے documents جو ہیں یہ ایک جیسے ہیں یہ جو بھی represent کر رہے ہیں یہ politics کے بارے میں ہو سکتے ہیں sports کے بارے میں ہو سکتے ہیں تو یہ جو بھی category کو represent کر رہے ہیں لیکن یہ documents جو ہیں یہ آپس میں کافی similar ہیں تو اگر ہمارے پاس labeled data set نہیں ہے جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ text categorization کے لیے ہمیں label data set چاہیے model کو train کرنے کے لیے label data set کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو document ہے اس کے ساتھ label لگا ہونا چاہیے کہ یہ household کا document ہے یہ جو document ہے یہ finance کا ہے اور اس طرح کے بہت سارے documents ہمارے پاس ہونے چاہیے جس کے ساتھ label available ہو جس کو ہم کہتے ہیں training data اس training data کے اوپر جب model train ہوگا تب وہ اس قابل ہوگا کہ وہ کسی unknown document کو اس کا label assign کر سکے اگر ہمارے پاس data set ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ labels available نہ ہو تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم classification apply نہیں کر سکتے تو ہم clustering apply کر سکتے ہیں جس میں اسی طرح کی grouping ہو رہی ہے لیکن model جو ہے اس کو train ہونے کیلئے label data نہیں چاہیے اور جب وہ group بنا لے تو ان groups کے ساتھ وہ labels associate بھی نہیں کرتا مطلب group تو بنا کے دے دیا لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ group کس بارے میں ہے اس کی usage آپ کو کافی زیادہ ملے گی کیونکہ ہمارے پاس جو unlabeled data ہے in comparison to the label data وہ کافی زیادہ ہے اور بہت زیادہ جبوں پہ آپ کو اس کا use ملے گا in fact اگر ہم web queries کی بات کریں تو اگر آپ web کے اندر کوئی query لکھتے ہیں search engine میں تو وہ query جو ہے وہ آپ کو response میں کچھ documents نکال کے دے دیتی ہے تو اس query کو effective بنانے کے لیے documents کی پہلے سے grouping ہوئی ہوتی ہے اور پھر جب آپ کی query جو ہے جس group کے ساتھ relevant ہو اسی group کے documents جو ہے وہ آپ کو query کے response میں دکھائے جاتے ہیں تو پہلے سے grouping کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی query جس group کے اندر جا کے hit کرے گی ہم نے صرف اسی group کے documents اٹھانے ہیں اور پھر ان کی جو بھی ہم نے scoring کرنی ہے ان کی importance یا value of information جو وہ documents carry کرتے ہیں اس کی base پہ ہم نے اس کی ordering کرنی ہے سو اس طرح سے grouping جو ہے وہ اس process کو speed up کرنے میں help کرتا ہے کہ آپ صرف ایک group کے documents دیکھ رہے ہو اور آپ کو ہر document کے ساتھ compare کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم نے بات کی nature language understanding یا nature language interpretation جو ہے یہ purely nature language processing کا part ہے however they are considered ابھی بھی considerable progress جو ہے وہ نہیں ہوئی کہ ہم meaningful طریقے سے چیزوں کو process کر سکیں اور جو moral کی capabilities ہیں وہ ابھی بھی کافی limited ہیں nature language understanding میں سے ایک task ہمارا reading comprehension ہو سکتا ہے کہ کوئی machine جو ہے وہ کوئی article پڑھ لے اور اس کے اندر جو discuss ہوا ہے جو intention ہے وہ بیان کر سکے وہ ایک news article پڑھ کے یہ کر سکے وہ poetry پڑھ کے آپ کو اس کا point کی سوچ ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکے تو یہ چیزیں ابھی بھی machines کے لیے کافی مشکل ہیں اور اس کے اندر جو progress ہے وہ کافی limited ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم poetry کی بات کریں تو poetry جو ہے اس میں مختلف feelings کا ذکر بھی آئے گا تو اس وجہ سے یہ machines کے لیے مشکل ہے صرف اس sentence کو سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ کافی زیادہ detail میں چاہیے ہوگا اس طرح کی چیزوں سے sense بنانے کے لیے جیسے ہم نے بات کی کہ NLU یا NLI یہ کافی مشکل tasks ہیں کمپیوٹرز کو understand کرانے کے لیے لیکن اس میں جو limited progress ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے اپنے task کو کافی زیادہ limited کر دیا ہے تو ایک چھوٹا س subset of tasks جو ہیں وہ ہم کمپیوٹرز کو سمجھا سکتے ہیں اور یہ چیز روبوٹکس میں use ہو رہی ہے کہ آپ ایک روبوٹ کو limited background knowledge دیں اور پھر آپ اس area کے اندر اس questions کریں اور اس طرح کے tasks perform کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روبوٹ اگر ایک area کے اندر آپ کی بات سمجھ رہا ہے تو آپ کی بات سمجھ جائے گا کیونکہ although آپ سمجھ جائے گا background knowledge اس کے پاس limited topics کا ہے اس لئے آپ کی بات سے کچھ meaningful چیز identify نہیں کر سکتا کیونکہ background knowledge اس کے پاس نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے اگر آپ نے کمپیوٹر کو plants کی different types کے بارے background knowledge دیا ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں جو بھی information پوچھو گے وہ آپ کو جواب دے گا لیکن جیسے ہی آپ اس کے ساتھ موسم کے بارے میں بات کرو گے تو جو ہے آپ کے question مختلف domains کے اندر continuously learn کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ کمپیوٹر کے اندر ابھی بھی اس طرح سے ہم incorporate نہیں کر سکتے مثلا جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ موسم کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں آپ ٹریفک کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں آپ جو اپنے courses کے topics وغیرہ اس کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں ساتھ میں کوئی construction کا کام چل رہے تو اس کے بارے میں کچھ information آرہی ہوتی ہے تو ہم ایک ہی وقت میں multiple sources سے information جو learn کر رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم robotics کو دیکھ لیں تو اس کے پاس information جو ہے وہ بڑی limited ہوتی ہے یا وہ کچھ certain topics کے بارے میں ہوتی ہے وہ machines وہ computers جو chess کے game میں expert ہوں گے وہ کسی بھی دوسرے topic کے بارے میں اس کے پاس شاید بلکل basic level کی information بھی نہ ہو تو اس طرح کے کام کرنے جس میں machine میں کسی topic کے بارے میں information دیں اس حد تک کہ وہ آپ کے ساتھ اس پر communicate کریں اس کو comprehend کریں اس کے جو پیچھے intentions ہیں بات کو اس کو سمجھیں تو یہ اس area کے اندر آئے گا اور یہ کام کرنے کے لئے جیسے ہم نے بات کی knowledge based systems یہ بھی آپ NLU کے اندر چاہیے ہوں گے NLI کے اندر جب ایک model جیسے ہم نے بات کی اگر اس میں اندر یہ capability ہم نے لانی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ موسم کے بارے میں بات کرے تو یہ چیز تو اندرسٹوڈ سسٹمز ہمیں enable کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا knowledge جو ہے جس کو background knowledge یا ground truth کہتے ہیں یہ incorporate کریں اس طرح کے models کے اندر کہ وہ آپ کی بات سنیں اس کو process کریں background knowledge کے ساتھ اس کو compare کریں اور وہاں سے آپ کے لئے ایک meaningful response جو جنریٹ کریں تو اس lecture کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس طرح کی جو different areas ہیں اس کے اندر بات کریں کہ in particular آپ NLP کے اندر کیا کر سکتے ہیں اور اس کے surrounding areas ہیں اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اگلے lecture میں ہم pin point کریں گے different projects یا types of projects جو آپ اس course اندریکٹلی یوز ہو رہا ہوگا شکریہ